مکھے منتری نیتیش کمار جی اور ان کی نیتیوں سے ملے گا بڑھ اگر آپ کو شراب چاہیے تو ہوم ڈیلیوری ہو جاتا ہے چنا ہو رہا ہے جس کو لے کر ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے چراک پاسوان ہے جو لگاتار دونوں چھتروں میں دورہ کر رہے ہیں اور اپنی جیت سلسچت کر رہے ہیں کیا کچھ کہیں گے کیسا لگ رہا ہے دونوں چھتروں میں آپ نے دورہ کیا ہے دونوں چھتروں میں گیا ہوں دونوں چھتروں میں میں نے کیم کیا ہے کششورستان کی بات ہو تو یہاں پر تینچہ دن میں نے کیم کیا ہے اس کے بعد فتارہ پور گیا تھا وہاں پر دو تین دن کا میرا کیم رہا واپس ابھی کششورستان میں ہوں ایک بات سپرشت ہے دونوں سیٹوں پر کیم کرنے کے بعد ایک بات سپرشت ہے کہ لوگ جن شکتی پارٹی رام ویلاس اور ہیلیکاپٹر چھاپ کو لے کر جو لوگوں میں اتصا ہے دیکھئے اس کا کارن بھی ہے یہ اتصا ہم لوگوں نے آشروات یاترہ میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا جس طریقے سے بیہار فرس بیہاری فرس کے ساتھ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر آشروات یاترہ میں اپنا سمرتھن دیا تھا ایک جن سلاب ابر کر آیا تھا آشروات یاترہ میں بھی وہی سمرتھن وہی جن سلاب ہم لوگ کو اس بار دونوں جگہ جہاں پہ میں نے کیم کیا ہے جہاں جہاں میں جا رہا ہوں اپنے پرتیاشی کے سمرتھن میں جہاں جا رہا ہوں تو یہاں پر گھر پریوار کے لوگ میرے بہت ہیں تو دونوں جگہ لوگ جن شکتی پارٹی کے پرتیاشی چندن کمار تارہ پور میں اور انجو دیوی یہاں کششوستان میں ان کے پرتی جو لوگوں کا ایک سمرتھن مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے یہ میرے وشواس کو بڑھاتا ہے یہاں سے لوگ جن شکتی پاسوان کے دونوں پرتیاشیوں کی جیت سنشت ہے اور دوسرا اس جیت کو سنشت ہونے کا یا میرے وشواس کا بننے کا ایک اور بہت بڑا کارن ہے جس طریقے سے لوگ نفرت کرتے ہیں مکھے منتری نیتیش کمار جی اور ان کی نیتیوں سے اور آج کی تاریخ میں جنتہ کا آکروش اور زیادہ ہے ان کے پرتی کیوں کیونکہ وہ پنہ جوڑ توڑ کر کر مکھے منتری بن گئے ہیں بھائی ایک بات تو آپ بھی مانیں گے امانداری سے کہ کسی کلے بھی جنہ دیش ہو پر مکھے منتری نیتیش کمار جی کو پنہ بیہار کا مکھے منتری بنانے کے لئے بیہار ویدان سبا کے چناؤں کا جنہ دیش نہیں آیا تھا کسی بھی اور پارٹی کے لئے ہو سکتا ہے بٹ ان کے لئے نہیں تھا ان کے لئے ہوتا تو تیسرے نمبر کی پارٹی پر بیہار کی جنتہ ان کو نہیں بھیجتی آدھے سے زیادہ ان کے پرتیاشیوں کو بیہار کی جنتہ ہروا نہیں دیتی یہ ہارے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بنے بٹ اس کے بعد ان کے اپنی لالچ ہو اپنی زید ہو جوڑ توڑ ہو کسی کا آشروات کسی کی قربہ اپراپ کر کر بھلے گئے پردیش کے مکھے منتری بن گئے بڑ اس سے جنتہ پناہ بہت آکروشت ہو گئی ہے اور خاص طور پر بھائی آج جب آپ کشیشوستان میں میں چاہوں گا کہ آپ جائیے اور لوکل سروے کیجئے یہاں کی سڑکوں کے جو حالات ہیں بھائی سولہ سال سے آپ پردیش کے مکھے منتری آپ ہی کے پارٹی کا وقتی یہاں کا گیارہ سال سے ودھائک ودھائک مکھے منتری دونوں ہونے کے باوجود بیہار کشیشوستان میں ایک سڑک نہیں ہے گاؤں آپ مکھے مارک چھوڑ دیجئے جیسے ہی آپ آئندہ ہیں آپ جائیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بھائی آپ سڑک میں گڑھ ہیں کہ گڑھوں میں سڑک ہیں تو ان تمام باتوں سے جو جنتہ آکروشت ہے یہ میرے وشواس کو بڑھاتا ہے کہ آنے والے سمیں میں لوگ جن شکری پارٹی رامولاس کے امیدواروں کی جیت تیہ ہے بھائی بلکل ووڈ میں تبدیل ہوں گے کب تک کوئی وشواس کرے گا آپ کے اوپر مجھے بتائیے نا کب تک بھائی بیہار کی جنتہ مورک تو نہیں ہے نا کہ آپ ہر بار آپ ان کو پرتادت کرتے رہیں گے اور پھر جنتہ آپ ہی کا ساتھ دے گی آپ بھائی پچھلے گیارہ سال سے بیہار میں کشیشوستان میں آپ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ سولہ سال سے پردیش کے آپ مکھے منتری ہیں تارہ پور کی اگر آپ بات کریں آپ ہی کے ویدھائک وہاں پہ تھے دونوں جگہ اچھا آپ کے دونوں ویدھائکوں کا ندھن کیسے ہوا سب سے بڑے تو یہ بھی افسوس کی بات ہے نا آپ کے سواس سیوا کے ابحاب میں ہی دونوں کا ندھن ہوا نا کرونا کال میں دونوں میوالال چودری جی ہوں یا ششیبوشن ہزاری جی ہوں دونوں کا دکھت ندھن آپ کے سواس سیوا کے ابحاب میں ہوا بھائی جس پردیش کا مکھے منتری خود اپنے کیٹریک کو آپریشن کرانے ہزار کلومیٹر کی یاترہ کر کے دلی جاتا ہو تو اس پردیش میں سوویدھائیں ہوں گی کیا ہمارے ہی پردیش کے بچے ہیں جن کو دوسرے پردیشوں میں جانا پڑتا ہے سکھشا کے لئے روزگار کے لئے آس تک میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی بمبائی کا لڑکا بیہار آتا سکھشا کے لئے دلی کا لڑکا بیہار آتا اور روزگار کے لئے کیوں نہیں آتا بھائی کیوں نہیں آپ نے بیہار کو اتنا ڈیولپ کیا سولہ سال کم نہیں ہوتا ڈیڑھ دسک سے زیادہ آپ کو سمیں ملا اور آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا تو دور کی بات ہے آج جب ہمارے بچے دوسرے پردیش جاتے ہیں تو وہاں پر ان کے پر لاتھیاں چلائی جاتی ہیں ان کو گالیاں دی جاتی ہیں اور مکہ منتری نیتیش کمار جی کی کوئے وستہ کی وجہ سے لوگ نہیں مرے اگر مکہ منتری نیتیش کمار یہاں پر روزگار دیتے بہتر سوویدھائیں دیتے تو کیوں کوئی بیہاری دوسرے پردیش جاتا بھائی وہاں پر جا کر چھوٹے چھوٹے ٹھیلے پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں بلکل میں نے بیہار فرس بیہاری فرس میں تب ہی لوگ کا وشواس ہے بیہار فرس بیہاری فرس میں میں نے روزگار کو لے کر پرمکتہ سے میں نے ذکر کیا ہے کہ بھائی کس طریقے سے یہاں پر نیویشکوں کو آخری بار آپ مجھے بتائیے مکہ منتری نے نیویشک سمیٹ کب کیا تھا انویسٹر سمیٹ ہر راجعہ کرتا ہے وائبران گجرات ہے مدر پردیش کے سرکار ہر سرکارے کرتی ہیں آخری بار کب آپ نے دیکھا انویسٹر سمیٹ ہوا جس میں نیویشکوں کو بلائے گیا ہو سنگل وینڈو کلیرنسز دیا ہو سویدھائیں دی گئی ہو کہ بھائی آپ آئیے نیویش کیجئے ہمارے پردیش میں روزگار دیجئے ہم آپ کو سویدھائیں دیتے ہیں کب کیا گیا نہیں کیا گیا یہی پر کتنے ایسے پریٹک سال ہیں جس کو آپ ڈیولپ کریں گے تو پریٹک یہاں پر بڑھے گا ٹوریزم بڑھے گا ٹوریزم بڑھے گا پرتیویکتی آئے بڑھے گی نہ آپ سنگل وینڈو کلیرنسز پر کام کرتے ہیں نہ آپ کے اینو سیز یہاں پہ کوئی آپ ویبسائی شروع کرنا چاہیں بھائی اگر آپ بھی اگر کرنا چاہیں گے یا آپ لوگ جیسے پورٹل آپ لوگ سلاتے ہیں دیکھ لیچے اینو سیز ملتے ملتے آپ لوگ کی اچھا شکتی دم توڑ دیتی ہے لوگ اسی لئے ہاں پہ کام نہیں کر پاتے کچھ لوگ آپ کو ووٹ کٹوا پارٹی کہتے ہیں بھائی کہے نا جس کو جو کہنا ہے مجھے کوئی دکت نہیں ہے مجھے اس بات کا گرب ہے کہ بھائی اگر بیہار کی پچیس لاکھ جنتہ کو اگر آپ ووٹ کٹوا کہہ رہے ہیں تو یہ انادر آپ میرا نہیں آپ کی منشہ ضرور میرا انادر کرنے کی ہوگی پر آپ ان کی بھاوناوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں یہ گلت ہے چھے پرتیشت کا مت لوگ جنشکتی پارٹی کو ملا بھائی جس پارٹی کو یہی لوگ تھے نا جو کہتے فرتے تھے کہ بھائی دو پرسن تین پرسن کی پارٹی ہے آج چھے پرتیشت کا مت ملا بیہار میں اگر انڈیا کی سرکار چل رہی ہے تو بھائی کتنے ہوں سے آپ لوگ کی سرکار چل رہی ہے مہنز زیرو پوائنٹ تھری پرسن سے آپ کی سرکار چل رہی ہے زیرو پوائنٹ تھری پرسن میں نہیں پوائنٹ زیرو پرسن سے آپ کی سرکار چل رہی ہے ماتر بارہ ہزار ووٹ آپ کے پاس زیادہ آئے ہوں ہیں اور ایسے میں میرے پچیس لاکھ ووٹوں کو آپ کہتے ہیں کہ بھائیہ یہ ووٹ کٹ ہوا ووٹ ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ان کی انسیکیورٹی بھی میں سمجھ سکتا ہوں بھائیہ مجھے گرب ہے اس بات کا کہ لوگ جنشکتی پارٹی کی وجہ سے ہی ان کے پرتیاشوں کی یہ حالت ہوئی تیسے نمبر کی پارٹی اگر آج مکھے مندری جی بنے ہیں آج اگر ان کا وہ قد وہ ردبہ ختم ہوا ہے تو میں جانتا ہوں کہ ان کے درد کو کہ بھائیہ وہ میری وجہ سے ہی ہوا ہے میرے پرتیاشوں کی وجہ سے ہی ان کی یہ حالت ہوئی ہے بڑ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس چناؤں میں اگر یہ دھانلی نہیں کرتے آج مکھے کے چناؤں چل رہے ہیں لوکل باڈی کے چناؤں چل رہے ہیں آپ جا کر دیکھ لیجئے کس طریقے سے ہر پنچائت میں دھانلی ہو رہی ہے آپ کو بھی جانکاریاں ملی رہی ہوں کہ میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں ہر کوئی جان رہا ہے اس وقت بھی ویدھان صاحبہ کے چناؤں میں کتنے ہمارے پرتیاشی تھے جن کو دپہر تک بولا گیا تھا کہ بھائی آپ جیت گئے ہیں اور شام آتے آتے تک بند کمرے میں سیٹیفکٹ کسی دوسرے کو دے دیا گیا تو بھائی دھانلی تو آپ کرتے ہی ہیں امانداری صاحب چناؤں کروا لیجئے دیکھیں اگر مکھے مندری نیتیش کمار جی کھاتا بھی کھول پائے بھائی بیہار کی جانتہ سولہ سال آپ کو دیکھ چکی ہے روزگار آپ دے نہیں پائے سکشہ آپ دے نہیں پائے پلائین کو آپ روک نہیں پائے سواس سیوہ آپ بہتر نہیں کر پائے انفرسٹرکچر آپ ڈیولار نہیں کر پائے تو کیوں کوئی آپ مجھے بتا دیجئے نا آپ کا تو چینل جاتا ہے مکھے مندری جی کے سامنے جا کر پوچھے گا ان سے کہ بھائی بتائیں لاج سٹی کے درشکوں کو مکھے مندری نیتیش کمار جی کی سولہ سال میں کوئی اپنی پانچ اپلفدیاں بتا دے کہ بھائی یہ ہم نے پانچ کام کے میں پچھلے پانچ سال کی بات نہیں کر رہا سولہ سال کی بات کرتا ہوں کیا اپلفدی ہے بھائی بہار آج کی تاریخ میں نیتی آرکہ اور سوشاشن کو لے کر دعویٰ کرتے ہیں سوشاشن کہاں ہے بتائے نا سوشاشن اور وکاس پروش یہ دو شد کہلوانے کا بہت شوق ہے مکھے مندری نیتیش کمار جی کے آپ مجھے بتائیے جہاں پر آئے دن ہتیائے ہو رہی ہوں اپرن ہو رہا اور لوٹ مار ہو رہی اور ڈکیتی ہو رہی اور یہ میں نہیں کہتا آپ ہی کے چینل پر دکھایا جاتا ہے کیا وہ سوشاشن کی سرکار ہے جہاں شراب اندی ہونے کے باوجود گھر گھر پر شراب ملتی ہے کیا یہ سوشاشن کی سرکار ہے ایک ایسا پردیش جہاں پر آپ ڈاکٹر دوائی ڈھونڈنے چاہیے تو آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ کو شراب چاہیے تو ہوم ڈیلیوری ہو جاتی ہے کون ذمہ دار ہے اس کا مکہ منتری نیتیش کمار نہیں تو کون ذمہ دار ہے اور یہ بولتے ہیں سوشاشن پھر اپنے آپ کو بولتے ہیں وکاس پورج جس پردیش کا یوہ دوسرے پردیش میں جانے کے لئے مجبور ہے سکشہ روزگار کے لئے وہ انہوں نے وکاس کیا یہاں پر آج بھی پلائن نہیں رک پایا یہ ان کا وکاس ہے نیتی آئیوک کی آنکھڑے کہتے ہیں بہیہ میں نہیں کہتا یہاں پہ نیتی آئیوک کی آنکھڑے کہتے ہیں کہ بہار ہر پایدان پر سب سے نشلے سطر پر ہے پر کیپٹا انکم کی بات ہو سوشتہ کی بات ہو روزگار دینے کی بات ہو اور سب سے پہلے پایدان پر کہاں چلا جاتا ہے جب برشتہ چار کی بات آتی ہو آپ یہ مائک لگائیے جنتہ کی بیچ موہ پوچھے کی کیا بینہ گھوز دیے کیا سب سے بڑی برشتہ چار کی ہو جنہ آپ جائیے نا ساری جگہ جو مکھیا کے چناؤں انہیں پوچھے مکھیا لوگوں کی حالت ہے کیوں کیوں کی بھئیہ سات نشے میں برشتہ چار کریں یہ پسے عام جنتہ کیوں پسری ہے بھئی عام جنتہ کہیں آپ کی ٹینکیاں پھٹی ہوئی ہیں کہیں آپ کے پائپ پھٹے ہوئی ہیں سڑک کی مرمت کے نام پر آپ نے ہزاروں کروڑ کا آپ نے گھوٹالا کر دیا پر سرک کبھی مرمت نہیں ہوتی تو کون ذمہ دار ہے بھئی لالو یادو جی پٹنا آگئے ہیں آپ کو آشروات بھی دیا تھا ڈلی میں کیا کہیں گے نہیں نہیں میں خوش ہوں بھئی کہ وہ واپس آئے ہیں ان کو دھیڑ ساری شب کامنا ہے ان کی لمبے جیون کی اور ان کے سوست رہنے کی میں کامنا کرتا ہوں دیکھئے میرے ویکتیگت سمبند یہ میں نے میرے نیتا سے ہی میں نے سیکھا تھا آدھانی رامولاس پاسوان جی نے ہی مجھے سکھایا تھا کہ آپ کے ویکتیگت سمبند سب سے میں مکہ مندرین نیتیش کمار جی بھی مجھے ایک کوئی شب بتا دیجئے جہاں پہ میں نے ان کا ویکتیگت کوئی ویروت کیا میرا سمبان میرے پتا کے سمککش رہے یہ لوگ ان کے سہیوگی رہے ان کے ساتھی رہے ان کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے کام کیا میرا عادر ان سب کے لئے اتنا ہی ہے میرے لئے ابھی بھاوقت دلے ہیں یہ سب یہ میری سوچ ہے تو میری سوچ ان سے آلاغ ہے اسی لئے میں ان کا نیتیگت ویروت کرتا ہوں اسی لئے لالو جی کا بھی میرے مند میں ان کے پرتی سمان ہے نیتیش جی کے لئے بھی میرے مند میں ان کے پرتی سمان ہے بہا ہاں نیتیوں کا میں نیتیش جی کا گھر ویروتی ہوں ان کا ویروت کرتا ہوں دونوں سیڈوں پر جیت کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر امانداری سے چناؤ ہوتا ہے تو نیتیش کمار ایک کھاتا بھی نہیں کھول پائیں گے تو بنے رہے لائف سٹیز کے ساتھ